سپیکر صاحب پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپن لی مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن نادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹر آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کہا ہمیں برا بھلا کہا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ہی ملک میں آکے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لئے یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدر پاکستانی باہر تھے آپ جدر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت مجھے بھی بھی یاد ہے یہ دوزار دس کی بات اس کے بعد کیا ہوا ڈرون اٹیکس ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہاں ہم مضمت کر رہے ہیں سینیٹر کارل لیون یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا سینیٹر کارل لیون سینیٹ کی اوپن کمیٹی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیرنگ کے اوپر کہتا ہے ایڈمیرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ اوبجیکٹ کرتی ہے جب مضمت کرتی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ایڈمیرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ دس سالوں میں ظلت یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایل آئے ہیں یا ان کے دشمن ہیں وہ آگے سے کہتا کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کیوں نہیں سچ بولتی ہے ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسٹ ہے دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم یہ پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اصاصہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ کم از کم اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں مزدور ہیں محنت کش ہیں لیکن کئی پروفیشنلز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اسے سپیکر صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج ہماری امریکہ سے ریلیشنشپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پولیسی تھی جو ہماری ہماری پولیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ہم صرف پیس ٹاکس میں ہم امن میں شرکت کریں گے ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گرام وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور امران خان کہہ رہا تھا there is no military solution there is only political solution انڈورس کرتا ہے آج ہماری ان سے ریلیشنشپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا ہے کوئی دوگلا پانا ہے کوئی ہم ڈیسیو کر رہے ہیں ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑا ہے ایک ریلیشنشپ ٹرسٹ کے اوپر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لے یا کچھ لے ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہماری ریلیشنشپ ہمیں وہ کوئی زلیل نہیں کر رہا وہاں ہمیں جب بھی وہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ملے عزت دی ہے اس نے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہانے کیجئے میرے یہ بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افارستان میں امن لانے کے لئے اور سپیکر صاحب ہمیں میں بڑا آج اپنی حکومت کو اپنی فورن پولسی کو اپنے فورن منسٹر کو ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ امن میں کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لئے اور فیوچر تو ٹریڈ کیے میں جی دو اور جو ہماری فورن پولسی میں ایک ہمارے سعودی ریبیا سے بڑے زبردست تعلقات ہیں ہمیشہ رہے ہیں انہوں نے مدد بھی کی دوسری طرف ایران ہمارا ہمساہ ہے ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی ریبیا اور ایران کے اندر یہ جو پھلایا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ادھر کانفلکٹ ہو سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لیبیا سے دیکھیں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے سیریہ میں دیکھ لیں افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے سومالیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا ایران نے بھی ریکویسٹ کیا سعودی ریبیا نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں اور ہم کر رہے ہیں کوشش حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو کہ جو ہمیں ایکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی کسی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو کٹھا کریں گے ملکوں کو اور انشاءاللہ مسلمانوں ماں کو کٹھا کرنے کوشش کریں گے میرا آخری فورن پولیسی پر پوائنٹ انڈیا دیکھیں جی میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے آپ سب کو پتا کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر موڑی سے کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیزیں حل کر لیں اور ٹریڈ میں اگر ہمارے ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی سٹینڈر آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی بانتی اور ایک تکبر بھی تھا وہا اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پپلواما ہو گئے آپ کو یاد ہے پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے یہ بڑا اس نے بڑا سٹاف سٹانس لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ یہ جو اس کا ایجنڈ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے تو ہم تب انتظار کیا ہم نے لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا تو مجھے یاد ہے یہاں ہی میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیئے سپیکر صاحب آپ وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے گینسٹ نہیں ہے یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے یہ ایک ہندوفتہ ایک ہندو سپریمیسسٹ ایک فیشسٹ ایک ناٹسی انسپائیڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوئے تو سپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیرے سے ریپرکاشنز ہیں کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو اپنے ازاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی ان کی سوچ کچھ اور ہے اور اس کے بعد میں یونائیٹڈ نیشنز گیا ادھر میں خود لیڈرز کو ملا سارے ہیڈز جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں یہ ہندووں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے جس نے گجرات میں جو کیا تھا ایک چیف منسٹر نے اجازت دی تین دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا عورتوں کو ریپ کیا ایک لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے تب ہی سمجھ آ جانے چاہیے تھی یہ نومل آدمی نہیں ہیں اور میں نے پوری کوشش کی میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یورک ٹائمز جو کہ اپینین میکنگ اخبار ہے اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ ریس ایس کی کیا کنیکشنز تھی نارسیز کے ساتھ ہٹلر کے ساتھ یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے انہوں نے خود تحقیقات کی آج آپ دیکھیں یہ پانچ اوگس سے آج تک لے لیں کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹسزم نہیں ہوئی وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے کبھی پاکستان کو تو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو بہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے